جی اسلام علیکم ناظرین بریکنیوز ویڈاون شرازی کے ایک اور اہم اپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ آن شرازی حاضر خدمت ناظرین فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت ووج کی حراست میں ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک مسلسل وی لاگز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو چار سے پانچ بریکنگ اور اہم خبریں اس حوالے سے دیتے ہیں اور ہماری خبریں اگلے دن جا کے سوچل میڈیا اور میڈیا پہ آپ کے سامنے آتی ہے تو آج بھی کچھ ہم انتہائی اہم خبریں اپنے سورسے سے آپ کے لیے لائے ہیں ایک دن کا وقفہ ہوا اتوار کو میں بھی لاگ نہیں کرتا تو دو دنوں کی خبریں ملا کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ذرا وہی پاپکان پاس رکھ لیں اور سیٹ بیلٹ بان لیں کیونکہ کچھ اہم انکشافات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ پہران رہ جائیں گے کہ شخص نے کیسے آئی ایس آئی کے اندر ایک اپنا ادارہ کھڑا کیا ہوا تھا یعنی پیررالٹرو آئی ایس آئی ایک اور آئی ایس آئی بنائی ہوئی تھی جو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کے حکمات کو اسی انداز میں مان رہی تھی جس انداز میں وہ بطورے ڈی جی آئی ایس آئی حکمات دیتا تھا پہنز امید یہ شوک کروا رہا تھا کہ جنرل آسم منیر جو ہے وہ کل وقتی نہیں جز وقتی آرمی چیف ہے جلدی ان سے فوج جو ہے وہ دامن چھڑا لے گی اور پھر سنجی ہو جان گلیاں توچ مرزا یار نچے پھر اپنی ہی صورتحال ہوگی تو سب سے پہلے آج جو خبر میں آپ کو دوں گا آگے جا کے اس کی تھوڑی ڈیٹیل دوں گا تجزیہ تفسرہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ خبریں اتنی ہیں اور تجزیہ تفسرے میں پھر گھنٹے سے اوپر کوئی لانگ ہو جائے گا تو میں صرف آپ کو خبر دوں گا اور آگے نکل جاؤں گا وہ یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کے خلاف فوج میں بغاوت کا جو مقدمہ ہے جو ان کا کوٹ مارشل فیڈر جنرل کوٹ مارشل ہو رہا ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ فوج میں بغاوت کے مرتقب ہوئے ہیں تو یہ بڑی خبر ہے اور اس کی سزا جو آپ کو ہے پتا ہے کہ اس سے جو ہم نے ایک ویلہ سور جو سے پہلا ویلہ کیا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سور سے جو مختلف جگہ پہ موجود ہیں اور آرمی کے سابق کے ریٹائر لوگوں سے جو ہماری افسران سے بات ہوئی ہے تو وہ سزا موت کا امکان اس طرف جاتا ہے تو اب یہ کنفرم چیز ہو گی ہے کہ یہ معاملہ جی زیر سماعت ہے زیر غور ہے اور اس کے شواید خاص کر کے نو مہی کے حوالے سے آیا ہے دوسری چیز جو ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ کس طرح پیز امید انڈ کمپنی نے عورتوں کے استعمال کر کے ہنی ٹرپ کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور بلیک میل کیا اس کی ایک کہانی ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ کیسے ایک خاتون انکر کو استعمال کیا گیا ہم اس کا نام بھی آپ کے سامنے لائیں گے کہ اس خاتون انکر کو کیسے استعمال کر کے ایک مرد انکر کو پھسانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ ہم نے آپ کی اور اس کی نازہبہ ویڈیو بنانی آئے ہم آپ کو ایک گریڈ چینل میں لے کے جائیں گے ہم آپ کے جو ہے وہ تحفظ کریں گے جو آپ کی انٹرسٹ ہوں گے آپ نے اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ پھر یہ آپ کے ساتھ نازہبہ حالت میں آ جائے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے تیسرا جناب علی رضا عبدی جو ایم کو ایم کے تھے ان کے قتل میں بھی فیض امید کا نام آ رہا ہے کس طرح وہ نام آ رہا ہے اس میں کل ادم تنظیموں کا کیا تعلق ہے ملتان سے سی ٹی ڈی نے جو تین بندے پکڑے تھے انہوں نے کیا بتایا اور لشکر جنگوی کے ایک بندہ جو پکڑا تھا وہ کس طرح کھرے فیض امید تک گئے دوہزار بائیس میں یہ گرفتاریاں ہوئی تھیں تیسری جو آج ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے وہ جسٹس بابر ستار وہ جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ پانی ہلٹا بایا ہویا تھا وہ جن کے سامنے لیک آڈیوز آئی اور انہوں نے بجائی یہ کہ جو لیک آڈیوز میں پیسے ساکم نصار کا بیٹا مانگ رہا تھا پی ٹی آئی کے اس کے لیے جو ہے ٹکٹ کے لیے اور اس کے ساتھ جو بشرا بھی بھی کہہ رہی تھی کہ جو کچھ آئے گا وہ جناب کسی کو بتانا نہیں ہے اور جو جائے گا توشہ خانہ سے کیا آ رہا ہے تو جو بنی گالا میں آ رہا ہے جا رہا ہے کسی کو آپ نے بتانا نہیں ہے ان آڈیو لیکس میں انہوں نے اٹھا ان کو جن کی آڈیو لیکس تھی سمن کرنے کے وہ آئی ایس آئی کے پچھے چاڑ گئے وہ سیکٹر کمانڈر کے پچھے چاڑ گئے یہ کہاں سے ممکنہ طور پر طاقت تھی یہ کون سی وہ طاقتی فیض گروپ وہ جا کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انقلاب اتنا جلدی آیا ہوگا تھا اور وہ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر عمران خان نے پانچویں جو بات میں آپ کے سامنے تفصیل آوں گا آج میڈیا ٹاک جو کی ایک سو نوے ملین پرونگ والے کیس میں تو بھائی جانو یوٹن لے گیا خان گھبرا گیا اور وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے لیکن خان خود گھبرا گیا پچھلی بار کہتا تھا کہ یہ فول کا اندرونی معاملہ ہے اب کہتا ہے کہ فیض عمید جو ہے اس کو پکڑے ہی میرا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے گیا اور علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے یعنی آئے رافیہ یہ مارشلہ کیوں نہیں لگاتے وہ آگے آن پر کہا نہیں بتاؤں گا کہ وہ بھی کابو گانے والے ہیں ساکب نصار کے بارے میں کیا ملا ہے بندیال کے بارے میں کیا ملا ہے اور جو حاضر سروس ہیں ان کی کیا سین ہے اور یہ کہا جو بات سامنے آئی کہ دو حاضر سروس اس وقت کے باجوہ صاحب کے پاس گئے تھے عمران خان کی وقالت کرنے تو یہ کیا کہا نہیں ہے یہ ساری چیزیں آج کے بھی لاغ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے پہلا جو موضوع ہے وہاں پہ آتے ہیں جنرل فیض عمید کے حوالے سے کہ جنرل فیض عمید کے خلاف فور میں بغاوت کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں اور یہ جو میوٹنی ہوتی ہے اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے اس حوالے سے میں پہلے جیسے کہہ رہا تھا دو دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے اسی پلیٹ فارم سے اسی بھی لاغ سے کہ فیض عمید کو سزا موت دیے جانے کا امکان ہے اور کافی ساری جو ہیں ڈیٹیلز آ گئی ہیں یہ بھی بتاتا چلو کہ تین نمبر فیض عمید ریٹائرمنٹ سے لے کے ایک ہم نے بتایا تھا نا چار دن پہلے انہوں نے نمبر چین کیا تھا لیکن ریٹائرمنٹ سے لے کے ابھی تک جب وہ گرفتار ہوئے تو فیض عمید نے تین نمبر تبدیل کیے لیکن جو ان کے گھر سے جو آئی فون ملا ہے جو انہوں نے مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو بتا ہو کہ کوئی انونی ہو سکتی ہے کوئی چوری کوئی ڈکیتی کوئی کوئی مطلب اس طرح کہ ہو سکتا ہے تو وہ آپ اصل والی چیز گھر رکھ کے جاتے ہیں تو جو انہوں نے گھر رکھا ہوا تھا وہ بھی برامت ہو گیا ہے تو اس سے بڑی چیزیں نکلیں ہیں اس سے بشرا بی بی اور فیض عمید کا نیکسز نکلا ہے وہ رحمت اللہ والی کہانی جو ہے ہم نے آپ کو پورا وی لاغ اس میں کیا ہوا ہے تقریبا آئی سے ایک سال پہلے اور ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح رحمت کو آئی آس آئی کے ایک آفیسر کو فیض عمید نے فرق ہوگی کے ذریعے بشرا بی بی کے قریب کیا اور اس نے بشرا بی بی کو پہلے کچھ باتیں بتائیں اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا وہ ہی جو ان کے پاس پہلے انٹیلیجنس اطلاعات ہوتی ہیں تو بشرا بی بی نے اسے پیر مان کے پھر عمران خان تک کیسے گئے اور پھر فیض عمید عمران خان سے کیا کیا منواتا تھا اب یہ جناب علی فیض عمید یہ سمجھ جا تھا اور یہ وہ پوٹریے بھی کر رہا تھا ادارے کے اندر کہ آسم منیر نے زیادہ رسا بطورے آرمی چیف نہیں چلنا ہے یہ ایسا ہی چلونا ہے تک خان صاحب وزیراعظم آنا ہے کیوں کیونکہ ایک تو وہ کہتا تھا کہ آسم منیر ہوتی ایسے ہیں دوسرا آسم منیر جو ہیں وہ وہ کہتا تھا کہ یہ تو دو دن پہلے ریٹائر ہو گیا تھا یہ تو ریٹائر کو لگایا گیا اور تیسرا وہ یہ کہتا تھا کہ کور کمانڈر اس کی بات نہیں مانیں گے چین آف کمانڈ اس کے تحت نہیں چلے گی فوج اس کی بات نہیں مانیں گی اور پھر میں نے خبر دی ہوئی ہے اپنے ویل آگ میں شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں آپ میرے ویل آگ میں جا کے دیکھ لیں پیچھے میں نے ویل آگ کیا تھا کہ آٹھ فروری کو بھی چین آف کمانڈ توڑنے کی کوشش جو تھی وہ یہی سے کی گئی تھی یعنی اس فیض امید سے اس پہ پھر میں پوری سٹوری الگ سے کروں گا پھر بات لمبی ہو جائے گی میں نے اگلی بڑی اہم خبریں آپ کو دینی ہے تو اب جناب علی یہ ساری کہانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بشہ بی بی کابو میں آ رہی ہے لیکن فیض امید کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ فوج میں بغاوت کا مقدمہ کیونکہ وہ آرمی چیپ کے ساتھ خلاف اقدامات کر رہے تھے بغاوت کا مقدمہ بھی سامنے آ رہا ہے اور اس میں سزائے موت ہے تو مشکل بہت وقت ہے فیض امید کے لیے فیض امید جن پتوں پہ تخیہ کی ہوئے تھے اب وہ پتے ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں بلکہ بہت سارے چھوڑ چکے ہیں اب جناب دوسرے معاملے پہ آتے ہیں وہ ہے جی کس طرح فیض امید ان کمپنی عورتوں کا استعمال کر کے مختلف بزنس مینوں کو مختلف صاحبیوں کو اور مختلف بیورو کریٹس کو بلیک میل کرتی تھی اچھا اس کی مثال ہے کہ یہ بات ابسار صاحب نے بھی ایک اپنے کالم میں لکھی تھی میں ذرا آپ کے سامنے یہ بتا دوں اور یہ جو نام میں لے رہا ہوں یہ اس اینکر نے خود رضا مندی ظاہر کی ہوئی ہے کہ بے شک آپ میرا نام لے دیں وہ ہیں بطور راجپوت اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھو گا ڈان ٹی وی وقت ٹی وی سائٹ ٹی وی میں کام کر چکی ہیں آئیک ہل جب لاس ٹائم میں نے دیکھا ایک نیوز میں تھی تو آپ جا کے گوگل میں بطور راجپوت لکھیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی بطور راجپوت کو فیض صاحب اینڈ کمپنی نے بلایا اور انہیں کہا کہ ہمیں ایک جنرلیسٹ کو بلیک میل کرنا ہے جنرلیسٹ کا نام بھی بتا دیتا ہوں جنرلیسٹ سلیم صافی ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ دوستی بنائیں گاؤ رسم بنائیں ان کے ساتھ تعلق بنائیں اور تعلق بنانے کے بعد آپ ان کو بہت زیادہ کمفرٹ لیول تک لے آئیں بہت زیادہ کمفرٹ لیول تک لے کے آئیں اور اس کمفرٹ لیول تک لے کے آئیں کہ وہ نازیبہ صورتحال بان جائے اس کمفرٹ لیول تک لے کے جائے پھر کیا جی اس کی ویڈیو ہم بنائیں گے آپ بلکل سامنے نہیں آئیں گی ہم نے ان کو تھوڑا بلیک میل کرنا ہے یا ان کو کمپرومائز کرنا ہے تو اس اینکر کا نام تھا سلیم صاحبی جو مرد اینکر تھا جیو نیول سے جرگہ کے نام سے پروگرام کرتے ہیں ان کو بلیک میل کرنا تھا اور یہ جو چیز تھی یہ بطور آج پوت کے ذمہ لگائی گئی لیکن بطور آج پوت نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو برا بھلا بھی کہا اور بطور آج پوت نے کہا کہ آئندہ مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ نہ کیجئے گا اس کے باوجود ذرا یہ بتاتے ہیں کہ بطور آج پوت سے دوبارہ کنٹیکٹ کیا گیا اور بطور آج پوت کو بھی یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک گریڈ چینل میں لے کے جائیں گے ہم آپ کے انٹرسٹ کا تحفظ کریں گے بلا 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 مطلب ان کو بھی کچھ دکھایا گیا نا کہ یہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن وہ نہیں مانی تو یہ پیز حمید انڈ کمپنی جو ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں یہ اس طرح کی عورتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگلی جو میں خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بطور آئی پوت تو پہلے وہ سامنے آ گیا معاملہ بہت سارے اس طرح کے معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں خواتین کے کہ کس طرح خواتین کو حراسہ کر کے یا دباؤ ڈال کے یا ان کو کچھ لالہی دے کے ان کو استعمال کیا گیا مختلف لوگوں کے خلاف ان کی ویڈیوز بنانے کے لیے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس میں ٹاپ براس ہے اس میں ججز بھی ہیں اس میں آرمی آفیسرز بھی ہیں اس میں جنرلسٹ بھی ہیں اس میں بیوروکریٹ بھی ہیں اس میں وکلاہ بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں اس میں تو یہ جو معاملہ ہے یہ آنے والے دنوں میں ایک نیا پرڈورا باکس کھل سکتا ہے یہ رمضانی صاحب نے ہمیں بتایا ہے بڑی اہم چیزیں سامنے اس حوالے سے آ سکتی ہیں تو یہ دوسری خبر تھی تفسر میں نہیں جاؤں گا تیسری خبر کے طرف جاتا ہوں اب جناب علی علی رضا آپ دی جو ایم کی ایک اہم رہنما تھے ہلکا جو ان کا تھا ٹو فٹی وان غالبا تھا وہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے بتایا یہ جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں عمران آمد خان نیازی کو انہوں نے چاروں شاہ نے وہاں پہ چھت کیا تھا تو ان کو جو ہیں ان کا جو مرڈر ہے ان کو جو قتل کروایا گیا ہے اس کے ڈانڈے بھی جو ہیں وہ جا کے پیز حمید صاحب سے میرے آپ یہ نہ کہیے گا کہ پیز حمید اس وقت کیونکہ جو ہے وہ مسئلے میں ہے یا کابو آیا ہوا ہے تو جو چیز ہے پیز حمید پہ ہی ڈالی جا رہی ہے یہ کہانی نہیں ہے پیز حمید نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اس حوالے سے سینئر صاحبی اور صاحبک چیئرمین پیمرہ افسار عالم صاحب نے بڑی کھل کے بات کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اور ان کی یہ انفارمیشن ہے کہ یہ کام پیز حمید صاحب نے ہی کروایا ہوا ہے اب ذرا آگے چل کے میں تھوڑی اور آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں میرے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پیز حمید صاحب این� مختلف جو ہیں وہ جرائیم پیشا نہ صرف جرائیم پیشا بلکہ مذہبی انتہا فسند گروہ سے تھے نام میں نہیں لیتا آپ سمجھ جائیے اور جو پاکستان میں دہشتگردی میں بھی ملوث رہے اور ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے جن لوگوں کو انہوں نے اڑوانا ہوتا تھا یا راستے سے اٹانا ہوتا تھا یہ ان کے ذمہ لگاتے تھے اور یہ جو علی رضا عبدی کا قتل ہے یہ بھی ان کے ایک مخالف فرقے کی وہی تنظیم جس کی جانے میں اشارہ کر رہا ہوں اسی تنظیم کے ذریعے جنرل فیض اینڈ کمپنی نے کروایا تھا تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ ایم کوئی ایم جو پاکستان ہے اس کے بھی ایک آدرینما دو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ علی رضا عبدی اگر لانگ رن میں آگے چیزیں جاتی ہیں تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کریں گے انہوں نے اپنے ایک ٹوئیٹ میں بڑے واضح انداز میں مصطفیٰ کمال کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم کوئی ایم ختم اور جب وہ اپنی آ تاکہ انہوں نے مچھلی منڈی والی پارٹی بنائی تھی ان کا انتخابی نشان وہ فش ٹائپ تھا تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اینے دو سکونجہ سے الیکشن لڑیں اگر آپ جیت گئے تو ایم کی ایم ختم اور اگر آپ ہار گئے تو پھر آپ ختم اور آپ ہار جائیں گے تو علی رضا ابتی بڑے ووکل قسم کی انسان تھے ان کے اب قتل کا معاملہ اس میں ایک اور چلیں میں تھوڑی سی اور تفصیل بتا دیتا ہوں سی ٹی ڈی جو ہے ملٹان نے کچھ لوگ پکڑے تھے تین بندے پکڑے ان کا ریمانڈ بھی ہوا اور لشکر جھنگوی چلیں مخالف جماعت کہہ رہا تھا لشکر جھنگوی جو ہے اس کے ایک پہلے بندہ پکڑا گیا پھر تین بندے اور پھر پنڈی سے ایک کنیکشن نکلا فیض عمید اور وہ شخص جو جنائ اور وہ ساری کانی اب اداروں کے پاس موجود ہے علی رضا عبدی کی حوالے سے اب اگلی بات جناب جو اگلی کانی آج ہوئی جسے بابر ستار کا جو آڈر انہوں نے دیا تھا ایک تو وہ آڈگو لیکس کیس سن رہے تھے عدالت نے سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے انہیں روک دیا کہ آپ یہ نہ سنیں اور دوسرا اسی بینچ نے جو ہے وہ یہ آڈر دیا انہوں نے یہ آڈر دے دیا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کوئی کار ریکارڈ نہیں کر سکتی حکومت کی جانت سے یہ موق کف اکتیار کیا گیا کہ داشتگردی کی خلاف جنگ میں جی ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو انہوں نے وہ آڈر بھی کینسل کیا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو نوٹس نہیں کیا گیا جو پارٹی ہی نہیں تھے ان کے خلاف فیصلے دیا گیا ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ساکم نصار کے بیٹا جان ہے ان کو اور بشرا بی بی دونوں کو نوٹس کرتی ہیں ان کو نوٹس کیوں گیا ہے در حقیقت یہ کہانی کہا تھوڑی سی میں آپ کو تیس سیکنڈ میں بتاتا ہوں ہوا یہ کہ ساکم نصار کے جو بیٹے ہیں نجم ساکم غالباً یہی نام ہے ہم کا ساکم نصار کے بیٹے وکیل ہیں وہ پاکستان تاریک انصاف کے ٹکٹ بیچ رہے تھے تو انہوں نے وہ ریٹ لگائے ہوئے تھے ایک کروڑ اور اتنے پیسے دو ٹکٹ یہ وہ ساری کانی تو وہ آڈیو لیک ہوگی اور ایک بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی توشہ خانہ کے والے سے جس کا ذکر تھوڑا میں نے پہلے بھی کیا توشہ خانہ کے تحائب اور جو کچھ آ رہا ہے اور جو کچھ جا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے کسی کو نہیں بتانا کیا جا رہا ہے کسی کو نہیں بتانا یہ وہ اپنے سکورٹی والوں کو کہہ رہی تھی یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ میں الٹی گنگا بہ گئی ساکم وہ جناب جسٹس بابر ستان وہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ریکارڈ ہوئے بجائے یہ کہ وہ پوچھے کہ یہ کس طرح بک رہے تھے یہ چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ بیچ رہا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ تو یہ کس طرح ہو رہا تھا اس معاملے کی بجائے وہ پی اس میں انہوں نے جناب ایک کمیشن حکومت پاکستان نے بنایا کہ آڈیو لیکس کی حقائق کیا اس کمیشن پر انہوں نے سٹے دے دیا وہ کمیشن بھی روک دیا سارا کچھ مطلب آج سبریم کورٹ نے یہ ہی کہا کہ ایک طرح پارلیمنٹ جو فیصلہ کر دیا ہے اس کو بھی آپ رات کر دیتے ہیں حکومت کو بھی آپ روک دیتے ہیں بھائی جان کم کی میں ہونا انکوائری کی میں ہوئے گی تو آئی ساکم نصار جو جو وہ ستار صاحب بابر ستار جو اپنے آپ کو آئین قانون کا ب� جو بھی لیا تھا بطور اینکر وہ جو بڑے خوش روک جو ان کے ساتھ تصویر بھی کچھ باتے تھے وہ ساکم نصار جی بابر ستارے کی بطلب وہ سلسلہ ہے تو وہ ایک فرنچائز ہے بابر ستار وہ اور وہ جن لوگوں کو بہت زیادہ انقلاب آیا ہوا تھا آپ نے دیکھا نا کہ فیض امید کے جانے کے بعد انقلاب سلو ہو گیا ہے فیض امید کے جانے کے بعد اب وہ لیٹر گروپ خات گروپ وہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے اب منیب اختر بھی اتنا رولہ نہیں ڈا رہے اور با یہ جا رہا ہے کہ اس ہی میں ایڈ کر دوں کہ دو ججز ایک ابھی آزر سروس ہے اور ایک ریٹائر ہو چکے ہیں اس وقت آزر سروس تھے وہ جنرل باجبہ کے پاس عمران خان کی سفارش لے کے بھی گئے تھے تو ججز کے حوالے سے بھی بڑا کچھ آ رہا ہے اور یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ رابطے شارط میں بھی دو تین ججز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ساڈین بند کر دیں فائل جو میں کبھو گئی کرنے والے کیونکہ وہ پہلے بھی کسے دکھانے تھی کر رہے ہیں ان بھی کسے دک لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس جس کے خلاف ثبوت ہے اب یہ یہاں پر نظریہ ضرورت نہ بنائیے گا اگر آپ نے فیض امید کو پکڑ لیا تو پھر کسی کو بھی سپیر نہ کیجئے گا ایک بار اس کنوے کو ساب تو کریں جو کچھ بھی جو معاملہ بھی ہے اچھا پھر آگے چلتے ہیں عمران خان نے آج میڈیا ٹاک کیا ہے اور وہ ایک عمران خان کی میڈیا ٹاک سن کے مجھے وہ میراسی والا پاکہ یاد آ گیا ایک میراسی جو ہے وہ گاؤں سے جاتا ہے شہر دیکھنے کے لیے میلہ اور شہر میں اس کی چادر گم ہو جاتی ہے جب وہ واپس آتا ہے تو گاؤں کے لوگ پچھلے اس مانے ہی میلے بڑے لگ دے سنہ تو گاؤں کے لوگ اور وہ اس کے گھر والے سارے پوچھتے ہیں کی کی وجہ میلہ لگا کیا باقی تو میں نے بتا نہیں سی کہ میں لگتا ہے شہر بھی میلے اس تو سجایا گیا میری چادر انہ نے لینی سی عمران نیمن خان نیاجی صاحب نے آج فرمایا ہے کہ فیض امید کو پکڑے اس لیے گیا ہے کہ مجھے ملٹری کوٹ میں لے کے جانا ہے تو بھائی آپ کو ا وہ لے کے جا رہے ہیں انہوں نے لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ لے کے جا چکے ہوتے ہیں وہ وہ جو ہے وہ good to see you اور وہ سارے معاملات جو تھے اس کے باوجود لے کے جا چکے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو expose کرنا بہتر سمجھا آپ کے سہولت کاروں کو جو فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی فیض امید نے جو بندیال نے جو اجاز الہسن جو وہ مزہر نقوی ٹرک والے وہ ساروں کو expose کیا نا تائم لیا پوری طرح ہاتھ بکٹ ڈالیا کچھی مٹی تھے نہیں ہو پہر رکھ دے پک پکی مٹی پکی مٹی کر کے ثبوت پہلے بھی آپ کے پاس تھے ثبوت تو آپ کے خلاف بہت پہلے سے تھے عمران عامن خان نے آئی چاپ اور فیض کے خلاف بھی لیکن پھر انہوں نے ٹائم دیا تو اس کیا نا نو میں ہی روکیا کیوں نہیں آگیا کھلو کرو پھر جدو ساڑھی باری آئے گی اسے ہی کریں گے تو وہ جناب آج عمران عامن خان نے آجی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خان صاحب تو سیدھے گبر آگئے ہو تو آپ تو کہتے ہیں گبرانہ نہیں ہے اور آرام جو ہے سکون ہے قبر میں ہے تو اب بھی کبرائے نہیں نا ابھی تو عشق امتیان اور بھی ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا آہ وہ سٹوریز میں سامنے لے کے آنگا تیبہ گل کے ساتھ آپ نے کیا کیا وہ جسٹس جعوید اقبال والی کن لوگوں کو آپ نے کیسے کیسے کابو رکھا ایک مہینہ اس کو کس نے اندر رکھا کس کو نے اس کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا یہ کہانیاں بڑی ابھی ایک ایک کر کے میں سامنے لے کے آنگا کوشش میری ہوتی ہے کہ زیادہ خبریں اپنے ناظرین تک اور سامین تک پہنچ جو ہے وہ جان کا خطر ہے یوں سے مار دینا چاہتے ہیں یہ تھے عمران خان پہلے بھی کہندہ سی جدو گرفتار ہوئے انتے پہلی برسی بھی گرفتاری دی نہیں انورسری برسی مطلب تحریک انصاف والے تھے انورسری کے طور پر منا رہے تھے اب ویسے آج میں تحریک انصاف والوں کو دیکھ رہا تھا کہ ہر جگہ پہ فلانا ادارہ چھوڑ جا پاکستان فلانی جگہ سے یہ خبر آگئی اتنے بے روزگار ہو گئے لیکن کہیں پہ ریڈ لائن کے ذکر ہی نہیں ہے تو وہ جو ایک سار ریڈ لائن کو مکمل ہو گیا عمران خان کیا کہتا تھے انہوں نے مجھے سلو پائزن کرنا ہے انہوں نے مجھے مار دینا ہے انہوں نے فلان کرنا ہے یہ اور باقی بھی یہی کہتے تھے یہ اس طرح آٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ طریقے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان تو یہ ایک بار پھر جب جب بلکل انصاف یہ ڈیلے پڑ جاتے ہیں تو پھر علیمہ خانہ کمپنی گال شروع کرتی خان کو قتل کرنے لگا ہے تاکہ تھوڑا جا سپارک پیدا ہوئے تو اب جی جاتے جاتے ہائے رافعہ یہ تو وہ نہیں لگاتے مرشلہ بھی نہیں لگاتے یہ کہا تھا عمر عطاب ادیال کی بیگم صاحب بنے جناب وہ ایک صاحب تھے وکیل صاحب ان کی بیوی کو وہ بھی بڑے ایکٹیو جیکے صاحب اب جناب وہ وہ ساری صاحب سے بھی سامنے آنے والی ہیں اور کچھ خواتین کے خلاب بھی جو ہے وہ انکاری اگلے دنوں میں کھلنے جا رہی ہے طبیل آج زیادہ پرولانگ ہو رہا ہے خبریں دو تین اور بھی میرے پاس ہیں جس کو یہی پہ نا ہولڈ آن کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے آخر میں بتائیں کہ یہ جو جنگ تھی آسیم منیر بمقابلہ فیض حمید نے خود اپنے طور پر بنائی ہوئی تھی اور اس جنگ میں اب جناب فیض حمید صاحب جو ہے ابھی تا اور ان کے جو ہر کارے تھے ان کی جو فیلڈنگ لگے ہوئی تھی ایک جہتے جہتے اتنا بتا دوں دو اور برگیٹ گرفتار ہو گئے ہیں ان کی خبر بھی اگلے دو د ساری کو سات بجے یہ وی لاڈ میں سوا سات ریکارڈ کر رہا ہوں چاند کے تو یہ خبر میں اس وقت آپ کو دے رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ افیشل خبر کب آتی ہے تو دو مزید برگیٹ گر جو ہے گرفتار ہو گیا کرنے لیاقت کو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک لیتنی اپنے غوث سے یادہوں چنانی کو دیجئے اجازے اللہ دے